اسلام علیکم فرنڈز میں آپ کا دوسر آپ دیکھ رہے ہیں بلوچ ایڈٹس یوٹیوب چینل دو گئی سے آج کی ویڈیو بات کرنے والے ہیں کہ ہم کس طرح سے کرکٹ سیون سیون زیٹ کی ٹیکسٹ ایڈٹنگ کر سکتے ہیں جس طرح کہ وہ لائٹنگ ٹیکسٹ ایڈٹ کرتا ہے اور اس کو اپنی ویڈیو میں یوز کرتا ہے تو وہ کس طرح سے ایڈٹ کریں گے تو چلی فرنڈ ویڈیو کو سٹارٹ کر لیتے ہیں اپنے فرنڈ سیمپل کرنا ہے اس کے لئے الائٹ موشن اپلیکشن کو اوپن کرنے اور یہاں پلس والے ایکن پر کلک کرنے یہاں سے آپ نے یہ والی ٹک ٹوک والی ریشو سیلٹ کر لینے یعنی شورٹ ویڈیو والی اس کے بعد آپ نے نیچے پلس والے ایکن پر کلک کرنے میڈیا کے اپشن پر کلک کرنے یہاں سے آپ نے اپنی ویڈیو کو سیلٹ کر لینے جس پر آپ اس طرح کا ٹیکسٹ ایڈ کرنا چاہتے ہیں تو یہاں سے میں نے یہ ویڈیو سیلٹ کر لی ٹھیک ہے اس کو سیلٹ کرنے کے بعد آپ نے نیچے پلاس والہ ایکن پہ کلک کرنے یہاں ٹیکسٹ کے اوپشن پہ کلک کرنے ڈبل اے کے اوپشن پہ یہاں پہ آپ جو بھی لکھنا چاہیں ٹھیک ہے وہ یہاں پہ لکھ دیں ٹھیک ہے ویٹ ویٹ فور اینڈ لکھنے کے بعد آپ نے فرینڈ سیمپل کرنا کہ اس اوپشن پہ کلک کرنا یہ کورنر کے اوپر آپ کو ایک نشان ملے گا یہ سنٹر میں ہو جائے گا ٹھیک ہے اس کے بعد کلر پہ آنا ہے اور جو کلر آپ یہاں سیلٹ کرنا چاہیں ٹھیک ہے وہ والا کلر یہاں پہ سیلٹ کر لینا ٹھیک ہے اس طرح سیلٹ کرنے کے بعد آپ نے فرینڈ سیمپل کرنا کہ یہاں پہ یہ جو سائز کا اوپشن ہے اس کو کم زیادہ کر سکتے ہیں لیکن سب سے پہلے اس کو آپ نے فونٹ چینج کر لینا ہے فونٹ آپ نے کس طرح سے چینج کرنا ہے اس کے اوپر ڈروپ ڈاؤن کے اوپشن پہ کلک کرنا ہے یہاں سے جو بھی آپ نے ریسینٹلی یوز کیوں گے ٹھیک ہے وہ والی آس آ جائیں گے یہاں پہ لیکن اگر آپ اس کو یہاں ویو آل فونٹ کے اوپشن پہ کلک کریں گے تو آپ کے سامنے بہت سارے فونٹ آ جائیں گے اس طرح سے کوئی بھی سیلٹ کر لینا ٹھیک ہے اور اس کو اس طرح سے ایڈجیسٹ کر لینا ادھر ہی ٹھیک ہے اس کے بعد آپ نے اوکے پہ کلک کر دینا اور اس کو یہاں پہ نیچے لے کے آنے ٹھیک ہے یہاں پہ رکھنے کے بعد اس کا تھوڑا سائز اور چھوٹا کر لیتے ہیں ٹھیک ہے اتنا رکھنے کے بعد یہ دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ ٹیکسٹ آ چکے اب اس میں ہم ویو ایفیکٹ ایڈ کریں گے اور ساتھ ہی ساتھ ریز ایفیکٹ ایڈ کریں گے تو چلیے ایفیکٹ ایڈ کر لیتے ہیں لیکن سب سے پہلے اس ٹیکسٹ کو آپ نے ویڈیو کے اینڈ تک لے جانا ہوگا لیکن بعد میں آپ کو پریشنی ہو جائے گی ٹھیک ہے تو اس لئے اس کو اپنے ویڈیو کے اینڈ تک لے جانا ہے ٹھیک ہے اس کے بعد آپ نے نیچے اس کو سلیٹ کرنا ہے اور یہاں پہ نیچے ایفیکٹ والے بٹن پہ کلی کرنا ہے ایڈ ایفیکٹ پہ کلی کرنا ہے ٹھیک ہے اوپر سرچ والے بٹن پہ کلی کرنا ہے یہاں پہ آپ نے سرچ کرنا ہے ویو جیزے آپ ویو سرچ کریں گے آپ کے سمینے ویو وارپ اس طرح کا یہ ایک آ جائے گا ٹھیک ہے اس کے بعد آپ نے یہاں سے یہ سیکنڈ والا اور تھارڈ والے میں سے ایک سیلیٹ کر لینا یعنی کہ فلیگ ویو لیفٹ فلیگ ویو رائٹ ان دونوں میں سے کوئی بھی آپ سیلیٹ کر سکتے ہیں ٹھیک ہے میں نے یہاں پہ لیفٹ والا سیلیٹ کر لیا لیفٹ والا سیلیٹ کرنے کے بعد کچھ اس طرح کا ایفیکٹ آ جائے گا آپ کے آپ ٹیکسٹ دیکھ سکتے ہیں ٹھیک ہے آپ نے صرف اپنے یہاں پہ تھوڑی سی سیٹنگ کرنے ہوگی ٹھیک ہے آپ نے سیکنگ کیا کرنے یہ جو سپیسنگ ہے اس کو اپنے تھوڑا سا اس طرح سے کم کرنے ٹھیک ہے یہاں پہ میں اس کو 15 پہ رکھ لیتا ہوں اس کو 15 رکھنے کے بعد یہ جو مینٹ سیون ہوگا ٹھیک ہے اس کو 1.0 کر دینا ٹھیک ہے یا پھر 1.2 کر دینا 1.1 جن ترہا بھی آپ رکھنا چاہیں ٹھیک ہے اور اس کے بعد ریپ اینگل ہے ٹھیک ہے یہ اس کو آپ نے بلکل بھی نہیں چھیڑنا اور نیچے آپ نے کسی چیز کو بھی نہیں چھیڑنا ٹھیک ہے اس کو آپ نے اینیبل کر دینا ٹھیک ہے اس کے بعد کوئی سیٹنگ نہیں چھیڑنی ٹھیک ہے اگر آپ فریز والی سیٹنگ چھیڑیں گے تو یہ تھوڑی گھڑ بڑھ ہو جائے گی تو کوئی سیٹنگ بلکل بھی نہ چھیڑنا تو چلیے تھوڑا سا اس کو پلے کر کے دیکھتے ہیں تو یہ تھوڑا سپیڈ زیادی ہے ٹھیک ہے اس کی آپ نے فرینڈ سیمپل کرنا کہ ہے اسی ٹیکسٹ کے اوپر کلی کرنا ہے اور ایفیکٹ کے اپشن پر کلی کرنا ہے یہاں پہ ریپ بھالا یہ بھالا ایفیکٹ اوپن کر لینا ہے اوپن کرنے کے بعد اپنے فرینڈ سیمپل کرنا گئی ہے جو پہلا کی فریم ہے ٹھیک ہے یہاں پہ آپ کو کی فریم نظر آ رہا ہوگا میں اس کو یہ ادھر کر دیتا ہوں ٹھیک ہے یہ بھالا اس کو اپنے اس طرح سٹارٹنگ میں رکھنا ہے سٹارٹنگ میں رکھنے کے بعد یہ جو فریز والا ہے اس کو آپ جیسے چھیڑیں گے تو یہ پانچ سو ہو جائے گا ٹھیک ہے یہاں پہ پانچ سو ہو جائے گا اور اس طرح سے آپ نے فرینڈ سیمپل کرنا گئے یہاں پہ اینڈ پہ آ جانا اور اینڈ پہ آپ کو ایک یہاں پہ کی فریم ملے گا ٹھیک ہے یہاں پہ تو اس کو اپنے فرینڈ سیمپل کرنا گئے اس کو پہلے یہ پانچ سو تھا ہمارا اس کو اپنے چار سو اس طرح سے کلک کریں اور یہاں پہ اپنے ریز لکھنے ٹھیک ہے ریز ایفیکٹ آپ نے اس طرح سے لکھنے آپ کے سامنے آ جائے گا اس کو آپ نے اس طرح سے سیلٹ کرنا اور سٹینڈر سیٹنگ پہ اپلائی کر دینا ٹھیک ہے اور اس طرح سے ویڈیو کے سٹارٹ میں جاتے ہیں ٹھیک ہے آپ کو تھوڑا سا یہاں پہ ریز ایفیکٹ نظر بھی آنا لگ جائے گا ٹھیک ہے اس کے پاس آپ نے فرینٹ سیمپل کرنا ہے کہ یہاں پہ یہ جو اوپر زیرو ہے ٹھیک ہے اس کو آپ نے یہاں سے بڑھا کے سوری اس کو پہلے زیرو کر لیتے ہیں ٹھیک ہے یہاں پہ اس کو زیرو کر لیتا ہوں میں اور یہاں نیچے کی فریم آپ کو نظر آ رہا ہوگا اس کے اوپر آپ نے ٹیپ کرنے ٹھیک ہے اس کے اوپر جہاں پہ میں ٹیپ کر رہا ہوں ٹھیک ہے سوری یہاں پہ میں ٹیپ کر رہا ہوں اس کے اوپر کیا اور اس کے بعد یہ جو اوپر والا ہے اس کو آپ نے یہاں پہ سکسٹی کر دینا ٹھیک ہے سکسٹی کرنے کے بعد آپ نے ویڈیو کے اینڈ پہ چلے جانے ٹھیک ہے اور یہاں پہ کی فریم ایک اور ایڈ کر دینا ہے اور اس کو دوبارہ سے آپ نے مائنس تھرٹی پہ رکھ دینا ٹھیک ہے مائنس تھرٹی پہ رکھنے کے بعد یہ ایکز ایمل فائل بھی آپ کو مل سکتے ہیں لیکن اگر آپ ویڈیو کو زیادہ سی زیادہ لوگوں سے شیئر کریں ٹھیک ہے شیئر کریں گے ویوز آئیں گے تو میں آپ کو ایکز ایمل فائل بھی پروائیڈ کر دوں گا تو آپ نے فرنڈ نیچے لیندھ والے اپشن پہ کلک کرنے ٹھیک ہے لیندھ کے اپشن پہ کلک کرنے کے بعد اس کی جو لیندھ ہے یعنی یہ آپ کی جو بیک گرونڈ میں ریز ایفیکٹ آئے گا وہ لیندھ کتنی رکھنے ہے ٹھیک ہے وہ آپ یہاں پہ ایڈجیسٹ کر لینے ٹھیک ہے تو اس کو میں یہاں پہ بڑھا دیتا ہوں ٹھیک ہے تو تھوڑا سا اس کو سٹارٹنگ میں لے کے آتے ہیں اپنی ویڈیو کو تاکہ ہمیں ریز ایفیکٹ نظر آنے لگ جائے ٹھیک ہے یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں اور اس کے بعد آپ نے انٹینسٹی کے اپشن پہ کلک کرنا ہے اس کو جتنا بڑھائیں گے آپ کا ریز ایفیکٹ اتنا نظر آئے گا ٹھیک تو یہاں سے میں اس کو بڑھا دیتا ہوں اچھے طریقے سے اور جو لیندھ ہے اس کو ہم کم کر دیں گے ٹھیک ہے کیونکہ یہ بہت زیادہ ریز باہر نکل رہی ہیں تو بس اتنا ٹھیک ہے اور اس کے بعد تھرشورڈ اس کو آپ نے بڑھانا تو بڑھا سکتے ہیں ادروائز آپ نے اس کو جتنا کام رکھیں گے اتنا زیادہ آپ کا ٹیکسٹ لائٹنگ ایفیکٹ دے گا ٹھیک ہے اور اس کے بعد تھرشورڈ کا جو کلر ہے اس کو آپ نے بلیک رکھنے ٹھیک ہے کوئی اور سلیٹ سلیٹ کریں گے تو آپ کا جو ایفیکٹ ہے وہ ختم ہو جائے گا اس کو بلیک رکھنا ہے اور نیچے والے کلر کو آپ نے یہاں پہ گرین سیلیٹ کر لینا ہے تاکہ آپ کا جو پہلے سے گرین ہے ٹھیک ہے اور یہاں پہ بلینڈنگ والے اوپشن پہ یہ والا بلینڈنگ جو ہے اس کو آپ نے بڑھا بھی سکتے ہیں کم بھی کر سکتے ہیں جو آپ کو اچھا لگے اتنا رکھ لینا ٹھیک ہے میں اس کو 30% بھی رکھ دیتا ہوں اتنا رکھنے کے بعد آپ نے فرینڈ سیمپل کرنا ہے کہ یہ نیچے quality بھی ہے quality میں کیا ہوگا اس کو ہم تھوڑا سا کم زیادہ کر لینا ہے میں نے پہلے اس کو نہیں چھیڑا ٹھیک ہے اس کو کم زیادہ کر کے دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے تو بس اتنا ہی ٹھیک ہے اور اس کے بعد آپ نے ok way click کر دینے ٹھیک ہے ok way click کرنے کے بعد آپ اس کو تھوڑا سا play کرتے ہیں ویسے میں نے بہت سارے effect اس میں add کر دی ہیں تو یہ تھوڑا سا پریشانی ہوگی ٹھیک ہے اس طرح کا آپ lighting effect add کر سکتے ہیں آپ نے text میں تو گرمی بہت زیادہ ہو رہی ہے کیونکہ fan بند ہے ٹھیک ہے اب اس میں ایک اور effect add کرنے ہے وہ تھوڑا سا بس یہ والی setting آپ نے manually کرنی ہوگی دوسری تو آپ xml سے بھی کر سکتے ہیں میں جو provide کر دوں گا اس کے بعد آپ نے نیچے move and transform پہ option پہ click کرنا ہے sorry back آنا ہے اور یہاں پہ border and shadow کے option پہ click کرنا ہے تو یہاں پہ اس کا جو stroke ہے ٹھیک ہے اس کو enable کرنا تو اس کو بھی enable کر سکتے ہیں لیکن میں اس کو enable نہیں کرنے والا کیونکہ تھوڑا سا ہمارا effect خراب ہو جائے گا تو اس کو آپ نے اس طرح رہنے دینا اور یہاں پہ نیچے آپ کو third number پہ یہ والا effect ملتا ہے shadow والا ٹھیک ہے اس کو آپ نے select کرنا ہے اور یہاں پہ جو اس کا size ہے آپ دیکھ سکتے ہیں 50% پہ رکھ دینا یا پھر 60% رکھ دینا ٹھیک ہے اور اس کے بعد اس shadow کو enable کر دینا جیسے آپ enable کرو گے تو دیکھ سکتے ہیں کہ اس طرح کا effect آ رہا ہے آپ کی ویڈیو میں نیچے بھی بہت سارے size ہیں ٹھیک ہے آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ جو effect آ گیا ٹھیک ہے یہاں پہ آپ جتنا بھی add جہاں تک add کرنا وہاں تک add کر سکتے ہیں اس کے بعد آپ نے friend جس کو cut کس طرح سے کرنا ہے یہ اچھے طریقے سے دیکھ لیں ٹھیک ہے اس کے اوپر آپ نے اس طرح سے tap کرنا ہے tap کرنے کے بعد آپ نے in option میں سے بالکل بھی cut نہیں کرنا ہے ٹھیک ہے اگر اس سے cut کریں گے تو آپ کا جو effect apply کی ہیں وہ effect apply نہیں ہوں گے ٹھیک ہے effect work نہیں کریں گے آپ نے اس timing والے option پہ click کرنا ہے یہ جو timing کا option ہے اس کے اوپر click کرنے اور یہاں سے split کرنے ٹھیک ہے یہاں سے آپ split کرو گے اس طرح سے split ہو جائے گا ٹھیک ہے ادھر سے split کرو گے ادھر سے split ہو جائے گا ٹھیک ہے تو اس طرح سے آپ نے اس کو split کرنے تاکہ آپ کا جو effect ہے وہ بھی بھرقرار رہے تو اس کے بعد آپ نے اس کو export کے button پہ click کر کے hd quality میں export کر لینا ہے تو گئیز امید کرتا ہوں آج کا tutorial آپ کو پسند آئے گا اگر پسند آئے تو ویڈیو کو like کریں چینل کو subscribe کریں میں ملتا ہوں کسی اچھی سی نیکس ویڈیو کے ساتھ تب تک کے لئے ویڈیو کو share کریں اور comment box میں بتائیں کہ آپ کو examl file چاہیے یا پھر آپ خود بنا لیں گے اللہ حافظ